میرے پیارے بھائیوں اور بھائیوں میں آپ لوگ کے سامنے ایک تقریب پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا انوان ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے حضور ہم اپنی ہر ساس تیرے نام کرتے ہیں ہم اپنی ہر ساس تیرے نام کرتے ہیں وطن ہم تجھے سلام کرتے ہیں جس کو ہم نے ہندوستان پڑھا 800 سال تا حکم رانی کی جس کو ہم کے وزمائے کرام نے وطن کی آزادی کے لئے فرسی کے پھندے کو چھنا جس کو ہم نے اُس عظیم بھائیت کو سونے کا چڑھیا بنایا وہی کو ماج اپنے وطن میں مشکو کھائے وہی کو ماج ہاشیہ پہ ولمائے جمعیت ہند مولانا محمود مطنی نے کھا تھا ہم بھارتیا مسلمان نہیں بائی چوائیس انڈین ہیں ہمارے آقابین نے کہا ہم یہی پیدا ہوئے ہیں اور ہم اسی مٹی مدفن ہوں گے شاہر نے کیا خوب کہا سبھی کا پھون شامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے تم نے ہمیں تقسی میں وطن کے ہنگاموں میں مارا اور ہم خاموش رہے تم نے ہی بھاگل پل گجرات میں اڑ ممبئے مزفر نگر تک جلایا اور ہم خاموش رہے تم نے ہم سے رشویشن کا حق چھینا اور ہم خاموش رہے تم نے ہمارے آسناف کی تاریخ کو بدل ڈالا اور ہم خاموش رہے آئے کلدار کے غلاموں ہمیں آزادی دو جہالت سے ہمیں آزادی دو گربت سے ہمیں آزادی دو پاس بک سے ہمیں آزادی دو ہندوستان کے مسلمانوں نے ہندوستان کو آزاد کر آیا مصالی میپ ہمارا لالکلہ ہمارا تاج میل ہمارا دلی کی جامہ مسجد ہماری کتم منار ہمارا تحریک کے خلاف آواز ہمیں نے اٹھائی اپنے باپ دادوں کو قرپان ہمیں نے کیا انقلاب زندہ باد کا نعرہ ہمیں نے دیا اور آج ہم اپنے ہندوستان میں آزاد نہیں لیکن افسوس آج بھی طلبگار ہے آزادی آزادی کی ستھت ترسال ہونے کے بعد جود ہم اپنے ہی ملک میں بے یاروں مددگار ہیں اور ہم اپنے ہی ملک میں آزاد نہیں ہوں آج بھی ہم بے روزگار بیٹھے ہائیں ہمیں کو دھائچت گرد کھا جاتا ہے ہاتھوں میں ڈگری ہے پھر بھی نوکری تلاش کرتے ہیں ہوتلوں کمپنیوں میں گئی ریجوکار کھانوں میں ہمارے اس ملک کے نوجوان اپنے اس ملک کے لئے خون پسینہ بہا رہا ہیں مراد آباد کے پتھر ہمارے فیروز آباد کی چوڑیاں ہماری علی رہ کے تالے ہمارے پنارس کی سانیاں ہماری ناغپر کے جوتیاں ہماری مالا گاؤں کے کپڑے ہمارے پھر بھی ہم دس سال سننگے آگو کے ہاں کہاں ہائیں آزادی ہاں کپنا مجھے چھوڑ کے جانا نہیں دنیا کے خداوں کو منانا نہیں چلنا ہم اگر مجھ کا بزرگوں کی ڈیگر پر حالہ کی شرافت کا زمانہ ہی یہ میں نہیں بلکہ ریپورٹ کہتی ہے ہندوستانی مسلمان کے لئے تعلیم سیاسی اور سماجی سطح پر گلیتوں سے پیچھے ہوں یہ میں نہیں بلکہ ریپورٹ کہتی ہے ہندوستانی مسلمان کی سرکاری نوبری صرف چار فیصد ہے پولیس میں صرف تین فیصد سے کم ہے افسوس پت افسوس لیکن ہم لوگ صرف ایک جگہ سادہ ہو سکتے ہیں جیل کی کالکوٹھیاں جی ہاں جیلوں میں ہماری تعداد پتیس پی صدہ ہے کہاں کی آزادی کیسی آزادی کیسی لئے ہمارے باپ دادہ نے انقلاب زندہ باپ کا نعرہ لگایا تھا ہمارے موہ سے جو نکلے وہی صداکت ہے ہمارے موہ سے جو نکلے وہی صداکت ہے ہمارے موہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے کھڑے تھے ہم بھی قسمت کے دروازے پہ کھڑے تھے ہم بھی قسمت کے دروازے پہ لوگ دولت کے پر گرے ہم نے وطن مانگ لیا واخر دعوانہ نے حمدلہ ربیلہ اسلام والے کو